اور جب انہیں قتل کیا گیا تھا یہاں کی فوک سٹوریز کے مطابق ان کا بلڈ وائٹ نکلا ایسے لوگز ہماری کیچ بمپ پکڑنے والے جو ہے بمپ کیچ کرنے والے بابوگی کرتے ہیں یہ مرسوری کو مارنے کا منظر اچھا یہ اس کے بچے کا جولہ اس کی آتما سوری ہے فینٹسی کریئٹ کرنا کو ان سے سیکھیں اسلام علیکم ویلکم ٹو ویکی لاغ لنکاوی آئیلنڈ ملیشیا آج میرا چوتھا دن ہے اور آخری دن ہے جانے سے پہلے ائرپورٹ جانے سے پہلے میں آیا ہوں کوٹا ماسوری اسے مقام ماسوری بھی کہا جاتا یہ ماسوری کا ٹوم ہے ماسوری کو ملیشیا کی ہسٹری خاص کا لنکاوی کی ہسٹری میں بڑی اہمیت حاصل ہے یہ وہ خاتوم تھی جنہیں اڈلٹری کا الزام لگا کہ بے گناہ قتل کیا گیا تھا اور جب انہیں قتل کیا گیا تھا یہاں کی فوکس ٹوریز کے مطابق ان کا بلڈ وائٹ نکلا تھا تو جب خون وائٹ نکلا تو قبیلے والوں پر احساس ہو گیا تھا جنہوں نے اسے قتل کیا تھے کہ ہم نے بے گناہ عورت کو قتل کیا اور اس عورت نے مرتے ہوئے ماسوری نے مرتے ہوئے بدواہ دی تھی کہ تمہاری سات نسلیں جو ہے اجڑ جائیں گی اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ماسوری کے قتل کے دو دن بعد ان کی چاولوں کی جو فصل ہے وہ برباد ہو گی تھی تو اس کی بدواہ پر ماسوری کی بدواہ پر ان کا جو بلیف ہے اور شرونگ ہو گیا اور ان لوگوں کے اوپر ماسوری کی بدواہ کا بلیف اتنا شرونگ تھا کہ انہوں نے واقعی سات نسلوں تک ترقی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ملنکابی کے اندر کوئی ڈویلمنٹ پروجیکٹ ہوتا ہی نہیں تھا انہوں نے یہ تھا کہ ماسوری کی بدواہ ہے تو ہمیں جو ہے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہم ترقی نہیں کر سکتے تو یہ ڈویلمنٹ کی کوشش ہی نہیں کرتے وہ ساتھ وی نسل جا کے پوری ہوئے ہیں نائٹین ایٹیز کے اندر تب جا کے انہوں نے لنکابی کے اوپر توجہ دینی شروع کی اور کام کرنا شروع کی ہے میں اب ماسوری کے مزار پر ہوں اب ماسوری کو لنکابی کی ہسٹری میں خاص کرمالیشن ہسٹری میں بڑی خاص اہمیت حاصل ہو گئی ہے بقاعدہ اس کا مزار منایا ہے اس کا گھار ہے اندر اور کافی چیزیں ہیں چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جا کے اندر کہ کیا کیا ہے اس کے مزار کے اندر یہ کوئی مذہبی مزار نہیں ہے ایک ٹوریس پلیس ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ماسوری کی جو سٹوری ہے یہ اتنی انسپائرنگ اور اتنی فیمس ہے کہ بہت سارے کنٹریز نے اس کو اڈاپٹ کر کے ڈرامے بھی بنایا ہیں پاکستان ٹیلی ویزن کے اوپر بھی ماسوری کا ڈراما چلتا رہا ہے اردو زبان کے اندر آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا چلیں باتیں بہت ہوگی ہیں اندر انٹر ہوتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں میں کہ ماسوری کا جو مزار ہے ماسوری کا جو گھر ہے وہ کیسا ہے یہاں پہ ماسوری کی جو سٹی ہے وہ جو ہے ایٹین ٹو نائٹین سنچری کی ہے تو یہ اس دور کے انہوں نے کچھ جو ہے یہ دیکھیں کارٹ رکھے ہیں اور اس دور کا سازو سامان ہے سائیکل تو ڈیفینلی شاید باتا نہیں اس دور میں ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا واللہ علم تو تھوڑا سا مارڈن ٹچ بھی ملے گا یہ ڈاکٹر ماتیر محمد جو کہ لنکاوی کے ہی رہنے والے ہیں ملیشیا کے سب سے سکسسفل پرائم منسٹر انہیں مارڈن ملیشیا کا فادر بھی کہا جاتا ہے ملیشیا خاص کا لنکاوی کے جتنی بھی ڈیویلیمنٹ ہیں ان میں ڈاکٹر ماتیر محمد کا بہت بڑا کنٹریبیشن ہے ٹھیک ہے تو اس جو بیسکلی مزار کے اندر آپ کو اس دور کی چیزیں ہر چیز محصوری سے ریلیٹڈ نہیں ہوگی آپ کو جو ہے اس کے قبیلے کی دیکھیں جس چیزوں سے وہ جنگ لڑتے تھے قبیلے کی چیزیں بھی ملے گی آئے تو یہ اس دور کا فوق میوزک ہے تو یہ یہ اس دور کی اٹائر ہیں ٹھیک ہے اب اس طرف سینٹر ہوگی یہ دیکھیں یہ محصوری کی قبر ہے اور اس پہ بھی وہی لکھا ہوئے وہی سٹوری ہے کہ وکٹم آف دا ٹریچری اینڈ جیلیسی ٹھیک ہے جیلیسی میں کہتے ہیں کہ ان کی ساس نے ان پہ الزام لگایا تھا جیلیس تھی وہ محصوری کی خوبصورتی سے تو سات جنریشن تک ٹھیک ہے شی لے ڈکر سندھ آئی لینڈ بدوا دی تھی انہوں نے اور جو ہے سات جنریشن تک ایٹین ہنڈرڈ نائنٹین یعنی اٹھارہ سو انیس میں جو ہے ان کو مارا گیا تھا خدا کریم ان کی مغفرت فرمائے آمین تو یہ ہے ان کا مزار ٹھیک ہے اور لوگ دیکھیں ان سے محبت اور عقیدت کی خاطری یہاں پہ لاکے بکے وغیرہ بھی رکھتے ہیں یہ اصل میں قبر ہے ان کی میں نے بتایا کہ اس کو کوئی مذہبی حصیت حاصل نہیں ہے یہ ہسٹوریکل پلیس ہے تو یہ دیکھیں اور دیکھیں ہمیں کسی بھی کنٹری کی جو فوق سٹوریز ہوتی ہیں نا خاص کر انہی طرح اسی طرح رسپیٹ کرنی ہوتی ہے جیسے لوگ ہماری سٹوریز کی کرتے ہیں جیسے لوگ ہماری کیچ بامب پکڑنے والے بامب کیچ کرنے والے بابوں کی کرتے ہیں نا رسپیٹ ہماری بھی تو اس طرح کی ڈھیرو سٹوریز ہیں تو ہمیں بھی ان کی اسی طرح رسپیٹ کرنا پڑھیں یہ دیکھیں اس دور کی میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ ٹوم کے اندر آپ کو اس دور کا بہت سارا سازو سامان ملے گا تو اس دور میں اس قسم کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے کیونکہ لنکاوی ایک آئی لینڈ ہے تو اس کے چارہ طرف سمندر ہے تو اس دور میں ٹرانسپورٹیشن کے لیے اس قسم کی جو ہے وہ بوٹس یوز ہوتی تھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مصوری کے گھر کا سٹرکچر ہے خاک کا ٹھیک ہے اور اوریجنل گھر باہر موجود ہے میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں انشاءاللہ ان کی تھائی لینڈ کے ساتھ کافی دشمنی رہی ہے تھائی لینڈ کا اور لنکاوی کا جو بورڈر ہے وہ سمندری بورڈر سمیلر ہے اس ملتا جو یعنی کی ایک ہی بورڈر ہے تو اس وجہ سے تھائی لینڈ والے کافی در انویڈ کرتے ہوتے تھے یہ اس دور کے ایک جنگ ہی انہوں نے منظر کشی کی ہوئی ہے یہ اس دور کی گنز ہیں لکھا ہوا ہے نو کیمرا لیکن یہ دیکھیں یہ بھالے بگئرہ اس دور کے نو کیمرا اور ان پر لگا جنگ دیکھ کے پتا چاہ رہا ہے یہ واقعی اس دور کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ مار دیں یہ منظر کشی ہو رہی ہے یہ 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 مصوری کو مارنے کا منظر ہے جب اچھا یہ مصوری کا پوٹریٹ ہے مصوری جو ہے وہ اس دور میں زیاری بات ہے قبائل سسٹم تھا وہ قبائل کے قبیلے کے ایک سردار کی بیوی تھی ٹھیک ہے منیسٹر کی یعنی کہ سردار تو نہیں کہہ سکیں گے یعنی منیسٹر تھا وہ قبیلے کا وہ اس کی بیوی تھی اور دوسری بڑی بات ہے کہ وہ خوبصورت بہت تھی ٹھیک ہے تو وہ خوبصورت بہت زیادہ تھی اسی وجہ سے جو ہے اس کی ایلیگنس یہ دیکھے لکھو ہے مصوری's ایلیگنس اس کی خوبصورتی اور اس کا ایک بڑے سردار ایک بڑے منیسٹر کی بیوی ہونا ٹھیک ہے یہ چیزیں کافی لوگوں کے اندر جیلسپن پیدا کرتے تھے اور اس کی پنی ساس بہت زیادہ جیلس تھی اس سے مصوری کے قتل میں بہت سارے لوگ شامل تھے لیکن اس کی ساس کا جو ہے بہت بڑا ہاتھ تھا یہ اس کے زیورز ہیں ٹھیک ہے زیور جیلری اس کی اور ایتر بھی کچھ رکھ رہا ہوئے انہوں نے ٹھیک ہے یہ میوزیم کا ٹور ہے پڑ پڑ کے کر میں ایکسپلین کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت نبی ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کو بس ایک اور ویو دے رہا ہوں اوپر سے مصوری کی لائف کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری موویز ڈرامے سیریز بن چکی ہیں ڈیفرنٹ لینگویجز کے اندر اردو زبان میں بھی ایک ڈراما موجود ہے تو یہ دیکھیں یہ مصوری پہ ہی کوئی بنا ہوا تھا ڈراما یہ وہ ہی دکھایا جا رہا ہے یہ مصوری کو مارنے کا منظر یہ دیکھیں اور یہ بکول ان کے کے اس کے بعد مصیبتوں کا آغاز ہو گیا تھا یہ بدعا دیتے ہوئے مصوری ہے اچھا کومپنگ جو ہے وہ سمال ٹاؤن کو کہتے ہیں ملے میں یا گاؤں کو کہہ لیں کسبے کو کہہ لیں تو کومپنگ کدھا تو یہ جو ہے ایک چھوٹا سا گاؤں بنایا جو انشنٹ اینڈ موڈن ٹھیک ہے دونوں طرز تعمیر پہ یعنی اس دور کی طرز تعمیر اور اس دور کی طرز تعمیر پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہ سامنے ایک گھر ہے کہ اس دور کے اندر گھر کیسے ہوتے تھے اور یہ گھر اوپن ہے پبلک کے لئے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مصوری کا گھر یہی تھا جو اصل حقیقت ہے وہ یہاں کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں جو یہاں پہ جاب کرتے ہیں کام کرتے ہیں یہ مصوری کا گھر ہے جی میں نے مصوری کی استعمال کی چیزیں بھی ہیں اس کے اندر سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گھر ہے یہ ٹھیک ہے لکڑی سے بنا ہوا، ہوادار، کھڑکیاں دیکھیں اس کے بچے کا جولہ ہے اس کے آتما سوری اس کے بچے کا جولہ اس کے آتما سوری ہے فینٹسی کریئٹ کرنا کو ان سے سیکھیں اور یہ دیکھیں یہ اس کا بیڈ ہے اور اس طرف یہ اس کے استعمال کے برتن ہے دو کمروں کا چھوٹا سکر اچھا دوسرے سر پھونے کے لئے دنڈا بھی ہے پاپا ہے جو مسلم تھی گیا ہاں بیٹے مسلم تھی وہ یہ ان کا جی لازمی بالکنی ہوگی ان کی یہ اسی ٹان میں دیکھیں دو گھر ہیں مزید جو میں نے بتایا تھا کہ کومپوں چھوٹا سا گاؤں بنایا ہے کہ اس دور کے اندر گاؤں کیسا ہوتا تھا لیکن یہ والا گھر تو اسی حالت میں ہے جیسا کہ مسوری کا گھر تھا یہ مسوری کا گھر ہی ہے لیکن یہ باقی والا دو ریفنیل یہ مجھے کہیں سے نہیں لگ رہا ہے یہ نائنٹین سنجری کا گھر ہے یہ سکتا بعد میں بنایا ہو مجھے اس کے بارے میں تھوڑی سی زیادہ ہیسٹری پڑھنے کی ضرورت ہے خیر جو مسوری کا گھر تھا مسوری کی چیزیں تو ہم بیخ چکے ہیں یہ چھوٹا سا ٹریپ تھا جو میں نے مسوری کے مزار کا کیا ہے ایک انٹرسٹنگ کریکٹر تھا مظلوم عورت تھی جسے اڈلٹری کا الزام لگا کے مار دیا گیا اور ہم دیکھ ستے کہ جیلیسی کیا کیا کروا دی ہے انسان سے خاص کر یہ جو ساس اور بہو کی جیلیسی ہے یہ خالی ہمارے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں نہیں ہوتی یہ ملیشی نہیں یہ جہاں جہاں عورت ہے وہاں وہاں پہ یہ چیز ہوگی ملیشی نسٹری میں بھی اس کی اگزیمپل موجود ہے مزید اسطہ کے ویلوگز انشاءاللہ لاتا رہوں گا اپنا خیار رکھیے گا ویکی لوگ کو سبسکرائب کیجئے گا یہ پسینے دیکھ رہی ہیں یہ محنت کے پسینے جو میں اپنے چینل پہ کر رہا ہوں اپنا خیار رکھیے گا اللہ